پھر جناب مرغ کڑا ہی یہاں پہ ایک ہوتل ہے جگر ہوتل یہ جگر ہوتل کی مرغ کڑا ہی ہے دیسی مرغ اور دیسی مسالوں میں مرزا صاحب نے اتھر اٹھی کہا کہ جگر پیسے تھے نہیں گئے انہوں کے جگر پہ پانے مانے یہ وہ ہوتل ہے جو پہچان بن جاتے ہیں جس طرح مہمان سرائے یا شانتار گوشت کی ٹریٹمنٹ ہے ان کے ہاں بھی اچھے جی پھر ہے انتظار کے اسلام علیکم ناظرین میرا نام سرشان رضا ہے اور آپ سرشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج میں آپ کو دکھانے والا ہوں جھنگ کا سب سے مشہور ریسٹورنٹ کیونکہ اگر ہم فوڈ سٹریٹ کی بات کریں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے ہم فوڈ سٹریٹ پر بات کرتے ہیں اور جہاں کے سب سے اندہ کھانے ہوتے ہیں وہاں جاتے ہیں آپ کو کھانے پر دکھاتے ہیں کھانوں کا میار پر دکھاتے ہیں تو اگر جھنگ کی زلے کی بات کرتے ہیں تو زلہ جنگ میں کیونکہ زلہ جنگ قدیم شہر ہے ہیر رہجہ کا شہر ہے تو ہیر کے شہر کا سب سے بڑا اور مشہور ہوتل جہاں پر ہر طبقہ جو ہے وہ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے روک کرتا ہے کیونکہ یہاں پر ریٹس بڑے مینج کیے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے وہ سو روپے میں بھی جو سالن ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے یعنی یہاں کے جگر کے مشہور چنے ہیں اور یہ جو چنے وہ آپ کو صرف سو روپے میں بھی مل جاتے ہیں تو آپ ریٹس بڑے اچھے مینج کیے ہوئے ہیں یہاں پر کون کون سی وہ ڈیشز ہیں جو ایک چھتلے آپ کو ملتی ہیں اور بہت ہی کم ریٹس پر میار آلہ ہے اندر چلتے اندر چل کے جو ہے وہ آج کے بلوگ میں آپ کو تمام تفصیلات جو ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں تو نظرین جنگ میں کئی سال سے یہ ریسٹورنٹ قائم ہے اور اس ریسٹورنٹ کا جو یہاں پر لوگ دور طرح سے آتے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور وہ کیوں آتے ہیں کیونکہ یہاں پر میار اور میار کے ساتھ یہاں پر جو ریٹس ہیں وہ بڑے اچھے مینج کیے ہوئے ہیں جیسے میں آغاز میں آپ کو بتایا تھا تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ شیف موجود ہے جو پچھلے کئی سال سے یہاں پر کام کر رہے ہیں مرچنیں جو ہیں وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہیں بہت دراز سے لوگ جو ہیں وہ اسے کھانے کے لیے روک کرتے ہیں ریٹس بھی بہت معقول ہیں ایک سو اربین بھی بھی آپ کو چنے جو ہیں وہ یہاں پر مل جاتے ہیں میار کتنا اچھا ہے کیسا ہے کیونکہ میار پر ہم لوگ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں تو میار یہاں پر اس سے اچھا گوئی نہیں ہے کیونکہ مجھے جب بھی بھوگ لگتی ہے میں یہاں پر آتا ہوں یہی سے جو ہے وہ خرید کر جو ہے وہ لے کر جاتا ہوں بچپن جو ہے جب میں کالنج میں پڑھتا تھا تب بھی یہاں پر ہم روک کرتے تھے اور آج دیکھیں آج ہم کئی سال گزر گئے لیکن ان کا میار ویسے ہی ہے اور دور دراز سے مطلب یہاں پر لوگ کھانے کے لیے روک کرتے ہیں ان خاص طور پر اگر ہمیں یہ سننے والے ناظرین ہیں ان کو میں ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ یہاں پر جو معروف جو اینکر افتاب اقبال وہ بھی اپنے پروگرام میں جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے جو مشہور چنے ان کی تعریف کر چکے ہیں اور کیونکہ ہیر کے شہر کی اگر ذکر ہو تو یہاں کے مشہور کھانوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے سال یہاں شہر موجود ہیں اور یہ مزے دار جو مرچ چنے وہ ابھی پارسل کر رہے ہیں پارسل بھی کچھ شہری یہاں سے کراک لے کر جاتے ہیں کچھ شہری چوہیں وہ دوستوں عزیزوں میں چوہیں وہ اسے یہاں سے خرید کر لے کر جا کر بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں چنے جو ہیں وہ کھا کر لطف اندوز ہوتے ہیں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کافی رش رگا ہے اور یہاں آپ کو کورما ملتا ہے یہاں پر آپ کو مٹن کیما ملتا ہے یہاں پر جو جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا جو مٹن کڑائی ہے وہ بڑی مشہور ہے یہاں پر تکہ کڑائی آپ کو ملتی ہے بہت ساری ڈشیز ہیں ایک دو چار تو ہے نہیں میں کتنی ذکر کروں تو بہرحال فوڈ سٹریٹ میں اگر آپ جھنگ آنا چاہتے ہیں ہیر کے شہر تو پھر ہیر کے شہر پہ آپ یوسف شاہ روڈ پر آئیں اور یہاں پر کھانا کھا کر چائیں ایک دفعہ کھانا کھا کر چائیں جس کے بعد آپ پھر بار بار جو ہے وہ اپنی پیملی کے ہمراہ ضرور رکھ کریں گے نہاری کہیں جھنگ میں نہیں ملتی ہے یہاں پر نہاری جو ہے وہ ملتی ہے پائے ملتے ہیں تو ناشتے میں بھی تمام ڈشنس ملتی ہیں ڈینر کے لیے اگر آپ چاہیں تو ڈینر چائنیز ریسٹورنٹ ہے تو چائنیز دینر بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ سب کچھ آپ کو ایک ہی جھت تلے ملتا ہے یہاں پر کچھ شہری موجود ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے جو ہے وہ زلہ بھر سے دور دراز کے جو گاؤں ہیں اب یہ شاہ جیونہ سے ہمارے ساتھ یہاں پر لوگ آئے بیٹھے ہیں جو یہاں پر صرف سپیشلی جو ہے وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا رکھ کرتے ہیں کھانے کے لیے اور دوستوں کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ اہلی خانہ کے ساتھ خوب جو ہے وہ یہاں کے مشہور کھانے کھا کر جو ہے کیونکہ دیسی کھانے جو ہیں یہاں کے بہت مشہور ہیں کیسے آپ خرید سے کیا نام ہے آپ کا شکر ہے شجاہ سنائن نا یہاں جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا کیا مشہور ہے کیا آپ کو جو ہے وہ پسند ہے جو یہاں پر کھانے کے لئے رکھ کرتے ہیں ان کا ایک تو یہ مال بھی بڑا صاف ستھ رہے ہیں صفائی ستھ رہی اچھی ہے دوسرا ان کا کھانے کا تیسٹ جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ بہت لذیذ بناتے ہیں اس لئے ہم دور سے آئے ہیں شپہ شلائے ہیں یہاں کھانا کھانے کے کیا کھانے میں پسند ہے آپ کھانے میں چنے پسند ہیں اور بڑا گوش پسند ہے اور رائس فرائی رائس جو ہے وہ لائک کرتے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر اپنے فیملی کے ہمراہ یہاں پر دوستوں کے ہمراہ رشتہ داروں کے ہمراہ جو ہے وہ خوب اپنے پسند دیتا کھانے کھا کے اور لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ دیکھیں میں نے ان سے حب سے پہلے بات کی ان کا نام پوچھا کیوں تاکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جو ویلوگ کرتے ہیں وہ صرف ایٹورٹائز کرتے ہیں اپنے پاس سے مطلب کسی کو بھی بٹھا کے نہیں ایسا نہیں ہے میں تو بات کرتا ہوں اوپن لی اوپن پبلک جو ہے اوپنیا جو ہے اس پر جاتا ہوں اوپن مطلب پبلک کی کیا رائے ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تاکہ ہم جو ایکچول ویلوگ ہے وہ آپ کے ساتھ کر سکیں اور اصل جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے رکھ سکیں اور آپ کو پتہ چل سکیں کہ کس جگہ کا کیا میار ہے اور کیا یہاں کی مشہور جو ہیں وہ ریسپیز ہیں اور آخر میں میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا کیونکہ جس ریسپیز ہم تعریف کرتے ہیں یا ہم جن بشہور کھانوں کو آپ پارے میں بتاتے ہیں تو شیف یہاں پر موجود ہیں شیف کام کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صفائی کا خاص طور پر جو ہے وہ خیال رکھا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ایک چیز کو بڑے ہی مطلب میں یہاں پر پہنچا جا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اپنے گھر کا کچن ہے تو میں نے یہاں پر دیکھا ہے کہ ہر چیز یہاں پر بڑے نہایت صاف سترے طریقے سے یہاں پر چیز تیار کی جاتی ہے صفائی کا خاص جو ہے وہ یہاں پر خیال رکھا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جگر چینیز ریسٹورنٹ پر جو ہے وہ دور طرح سے لوگ جو ہیں وہ کھانے کھانے کے لیے رکھ کرتے ہیں دیکھیں ایک تو لوگ ہوتے ہیں کہ ہم اس جگہاں رہتے ہیں ہمارے پاس اور آپشن نہیں ہے ہم تو یہاں پر کھانا ہم یہاں سے خرید کر لے کے جاتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ دور طرح سے کسٹمر جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کے جو کھانے ہیں وہ جو شہری ہیں انہیں کھیچ لاتے ہیں اور یہاں کے کھانے کھائے پر غیر شہری جو ہیں وہ نہیں رہتے ہیں مختلف جو نواہی ہمارے شہر ہیں ٹوبا ہے گوجرا ہے چنیوڑ ہے بوانا ہے اور وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر کھانا کھانے کے لیے رکھ کرتے ہیں بلکہ کچھ لوگوں تو ایسے دوست مجھے یہاں پر ملے جو سن سے آئے ہوئے تھے فیصلہ باد سے آئے ہوئے تھے ٹھیک ہے لہور سے آئے ہوئے تھے تو مطلب وہاں کے بھی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر جب بھی یہاں سے جھنک سے گزرے تو یہاں جگر چائنیز ریسٹورنٹ میں آ کر یہاں پر دوستوں کے ہمراہ وہ کھانا کھائے بغیر جو ہیں وہ نہیں جاتے ہیں تو آخر میں آپ سے جو ہیں وہ گزارش ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی روایتی دیسی کھانے کھانا تو ایک بار جو ہیں وہ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کا لازمی رکھ کریں جہاں آپ کو جو ہیں وہ ایک ہی چلتے لے پاکستانی دیسی اور چائنیز کھانے جو ہیں وہ ملتے ہیں پھل پخت مجھے اجازت دیں بہت شکریہ اللہ حافظ